بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں ان تک امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے اور پانیوں خوراک کی شدید قلت بھی ہے وہاں پر عجی ڈوول صاحب اس سے پہلے بھی ان ایسے رہ چکے ہیں اور ایک بار پھر ان کو ان ایسے بنایا گیا ہے نسبیج ایک بہت بڑی خبر آ رہی جمو کشمیر کے ہندوارہ سے جہاں پر سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے ہندوارہ میں حسبل کی آتنکی کو سرکشہ بل نے گرفتار کر لیا ہے اور یقیناً وہ اپنی کنٹری کے لیے بہت اچھا کام کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے رہے ہیں پاکستان میں بھی خیر کافی ان کا نام ہم لیا جاتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے آخر یہ کس جرم میں مارے گئے کیا جرم تھا ان کا پاکستان گریلسٹ میں رہا تین دفعہ رہا لازٹ ٹائم چار سال کے لیے پاکستان گریلسٹ میں رہا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ٹیرر فنڈنگ ہوتی ہے پھر انہوں نے ہمارے اوپر ایکشن جو ٹاسک فورس ہے ایف ای ٹی ای فائننشل ایکشن ٹاسک فورس امت مسلمہ کو پاکستان سے بڑی توقعات ابھی کیا توقعات ہے پاکستان بچا رہا تو اپنے اپنی آبادی اپنے شہریوں اپنے بچوں عورتوں مظلوم بوڑوں بیروزگاروں بیماروں ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا انڈیا ایکانومی بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ پاکستانی مانے یا نہ مانے پاکستانی برا کہیں اچھا کہیں تو لیکن وہ ہے آٹھ سڑے آٹھ پرسنٹ کا گروت ریٹ ان کا چاہتے ہیں دنیا سے اگر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جب بار بار شہبہ شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم بزنس لائیں گے ہم لون نہیں لیں گے تو ہم بھارت سے کیوں نہیں کر سکتے وہ کہہ رہی تھی ہم کیوں بات کریں جب تک یہ چیزیں ختم نہیں کی جاتے ہم بات نہیں کرتے ہلو فرنٹس جہیں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سوکتہ دوستو کینڈریے گریہ منتری امیت شاہ نے رویوار کو سرکشہ بلوں کو جمہو کشمیر سے آتنگ واد کو ہر قیمت پر ختم کرنے اور آگامی امرنات یاترہ کی سرکشہ سنشت کرنے کا نردیش دیا ہے کینڈریے گریہ منتری امیت شاہ نے رویوار کو نئی دلی میں ایک اچھ تریے سرکشہ سمکشہ بیٹھے کی ادھکشتہ کی اس میں جمہو کشمیر کے اوپر آجیپال منوز سنا، تیسری بار این ایسے بنے اجید ڈوبھال، کینڈریے گریہ سچیو اجے بھلا سینہ پرمک جنرل منوز پانڈے، نامیت سینہ پرمک لیفنر جنرل اپیندر تریویدی اور سینہ ایو کفیہ ویبھا کے ورشت ادھکاری شامل ہوئے اسی دورہ کشمیر میں ایک زندہ آتنگ وادی کو پکڑا گیا دوسری طرف اتری کشمیر کے باندیپورا جلے میں آتنگیوں کے ساتھ مٹبیڑ میں ایک آتنگی کو ٹھیر کر دیا گیا اس علاقے میں دو آتنگیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی جس کے بعد شرکشہ بلو نے یہ کاروائی کی یہ مٹبیڑ باندیپورا کے ارگام علاقے میں رویوار دیر رات شروع ہوئی تھی شرکشہ بلو نے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر کر تلاشی اپھیان شروع کیا ڈرون کے ذریعے علاقے میں آتنگیوں کے شب کا پتہ چلا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جی اجے ڈوول صاحب کا بھی بتا دیں جی ہاں اجے ڈوول صاحب کو بھی انسے جو ہے وہ بنایا گیا ہے جی ہاں بالکل اجے ڈوول صاحب جو ہے وہ بھارت کے اگلے پانچ سال کے لیے بن گئے ہیں اجے ڈوول صاحب اس سے پہلے بھی انسے رہ چکے ہیں اور ایک بار پھر ان کو انسے بنایا گیا ہے ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یقینا وہ اپنی کنٹری کے لیے بہت اچھا کام کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے رہے ہیں پاکستان میں بھی کافی ان کا نامام لیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے انڈیا اٹھاتا ہے ان اشیوز کو پاکستان گریلسٹ میں رہا تین دفعہ رہا چار سال کے لیے پاکستان گریلسٹ میں رہا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ٹیرر فنڈنگ ہوتی ہے پھر انہوں نے ہمارے اوپر ایکشن جو ٹاسک فورس ہے انہوں نے باقاعدہ ہمارے پاکستان کے ہر تین چار مہینے کے بعد ان کا دیلیگیشن آتا تھا اور وہ چیزوں کو دیکھتے تھے جب سٹیسفائیڈ نہیں ہوتے تھے تو کہتے ہیں نہیں بھئی ابھی بہت ساری چیزیں یہ یہ والی چیزیں آپ کمپلیٹ کریں تو دن ہم اس کے بارے میں میٹنگ کریں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ چلتا رہا ہے سلسلہ چار سال تک تو یہ والی چیزیں میں کہتا ہوں پاکستان ہو یا انڈیا ٹھیک ہے بات وہ کہتے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی ابھی بھی شو میں ہمارے ساتھ کچھ انڈین گست بیٹھے ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں بات کریں جب تک یہ چیزیں ختم نہیں کی جاتے ہم بات نہیں کرتے میں پھر وہی کہوں گا کہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ڈیو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بات نہ کرنے میں زیادہ بہتری ہے ان کو لگتا ہے تو بالکل ان کی زبردستی تو نہیں بات چیت کی جا سکتی نہ پاکستان کو زبردستی مجبور کیا جا سکتے کہ آپ بات کریں نہ ہندوستان کو زبردستی مجبور کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں جی آپ بات کریں ہاں اگر دونوں یہ مطلب اس پوائنٹ پہ اگری ہو کہ ہاں ہماری بات کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹ سے بچا جائے ایک دوسرے کے اوپر اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ انڈیا پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا پاکستان انڈیا کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا ہاں انڈیا ایک چیز کہتا ہے کہ ہمارے خلاف آپ اس طرح کی کوئی چیز پروف نہیں کر سکتے یہ دعویٰ انڈیا کرتا ہے یہ بات ہم بہت سنتے ہیں بہت پڑھتے ہیں اور ہاں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا تھا ہم نے آپ کے خلاف ثبوت دیئے تھے تو آپ ایف ایٹی اپ کے گریلسٹ میں تھے انٹرنیشنل کمیونٹی نے آپ لوگوں کو رکھا اور کہا کہ جب تک آپ اس چیزوں کو کلئر نہیں کریں گے آپ رہیں گے اس کے اندے ٹھیک ہے پاکستان نے اس کے اوپر مختلف اداروں میں یہ کہوں گا ایف آئی اے کا بہت بڑا رول رہا ہے اور بہت سارے ارگنائزیشنز کا رول رہا ہے صرف ایک ادارے کی بات نہیں کریں گے مختلف اداروں کا جس میں آئی ایس آئی کو بھی لایا گیا باقی جو ادارے ہیں پولس رپارٹمنٹس جو ہیں پورے پاکستان کے اے پی ہے سندھ ہے بلوستان ہے کیشمیر ہے گلگت بلتستان ہے اسلام آباد پولے سب کا مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ ہر کسی کی وہاں پہ ایک رپریزنٹیشن تھی اور فائننس منسٹری تھی بینکنگ سیکٹر تھا تو سب نے اپنی اپنی کوششیں کر کے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو ہنڈرڈ پرسن ختم کیا لیکن بہت حد تک شاید کم کیا اب جب یہ والا انسیڈنٹ ہوا یا اس طرح کے دو انسیڈنٹ اور ہوئے ہیں لاست تری ڈیز میں تین بڑے انسیڈنٹ سنو گئے اب وہ کہتے کہ جی ہم حملہ کر دیں گے اچھا میں ایک بات کرتا ہوں حملہ کرنا نہ کرنا کوئی نہ پاکستان مجھ سے پوچھے گا نہ ہندوستان مجھ سے پوچھے گا کیا ہم حملہ کریں یا نہ کریں ہمیں حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے دوسرے کے خلاف جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور ہے جنرلسٹ بات کر رہا ہوں نہ ایزے پاکستانی نہ ایزے ہندوستانی کیا جنگوں سے فیصلے ہوئے ہیں اور تو ایک بات میں اور بھی کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان جڑپے شاید ہوئی ہیں بڑی جنگیں نہیں ہوئی بڑی جنگوں کی شاید ہم سکت بھی نہیں رکھتے طاقت بھی نہیں رکھتے جو مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے سال دو سال جنگیں رہتی ہیں جس طرح یورپین وارس کی ہم سٹوریز پڑھتے ہیں جس طرح یوکرین ریشیا بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ایک لمبی جنگ ہے اور لگی بھی ہے جنگ چڑھی بھی ہے لڑی جا رہی ہے نقصان بیتہاشا ہوا انسانی جانوں کا بھی ان کی اکانومیز کا بھی باقی چیزوں کا بھی لیکن پھر بھی جنگیں جو ہیں وہ لڑی جا رہی ہیں اسی طریقے سے پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اندوستان پاکستان اندوستان اس وقت نمبر فائیو کی اکانومی ہے اور کہہ رہے کہ نمبر تری کی طرف ہم کا عام زن ہے اور وہ ہے بھی ایک ریالیٹی ہے وہ کہ وہ مثلا ان کا جو انڈکیٹرز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ نمبر تری پہ آ جائیں گے جہاں تک بات ہے پاور کی یا پھر ان کے پاس اویلیبل ریسورس کی ایکوپمنٹس کی تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جنرل آصف غفور ایک بات کیا کرتے تھے کہ ہم نے ساری زندگی جتنا مطلب ساری زندگی سے میرا مطلب ہے وہی سی ہاتر سہتر یا سیونٹی ایٹھ ایئرز جو پاکستان پاٹیشن کے بعد کی بات ہو رہی ہے وہ ہم نے یہی کام کیا کہ انڈیا کے سٹرنٹ اور ویکنس اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیسے اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہوگی پھر دوسری بات کہ انڈیا ایکانومی بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے